ہلو دوستو آپ سب ہی کا بلکم کرتے ہیں آپ کے اپنے چینل آن لائن ارننگ میں دوستو یہ ویڈیو پیمنٹ پروف کا ویڈیو ہونے والا ہے اور آپ کا جو بھی آئی ایم پیس والٹ میں پیسہ آیا ہوا ہے اس پیسے کو آپ اپنے بینک ایکاؤنٹ میں کیسے ٹرانسفر کر پائیں گے وہیس ہم ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو آئی ایم پیس والٹ کو بینک میں ٹرانسفر کرنے میں کافی دکت آتی ہے تو وہ یہ ویڈیو دیکھ لیں گے تو ان کا سارا ڈاؤنٹ کیلئر ہو جائے گا اور وہ آسانی سے اپنے پیسے کو اپنے بینک ایکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر پائیں گے اور سائٹ میں جیسے کی میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں کی بہت سارے پیمنٹ پروف آئے ہوئے ہیں آرے جو ٹونٹی فور کے کسی کے چار ہزار کسی کے سارے چار ہزار کسی کے دس ہزار کسی کے بارہ ہزار 險 की سب رہا ہزار اور بھی اچھے اچھے pavement آئے пуks آئے ہوئے ہیں ابھی بہت سارے لوگوں نے تو بھو اپنا شیئر ہی نہیں کیا ہیں جس سے ابھی اور بھی بڑے بڑے پیمنٹ پروف ابھی مجھے نہیں مل پائے ہیں تو کوئی پیمنٹ پروف آپ کو میل جائیں گے اگر آپ کو telegram چینل کہیں تو وہاں پہ آپ کو پیمنٹ پروف یہ سارے protests گروہ مل جائیں گے اور آپ میں اپنا جو ہے کہ جو میرا ویڈوال آیا ہوا ہے اسے میں آپ کو ٹرانسفر کر کے دکھاؤں گا آئی ایم بیس والٹ میں دوستو آری جیو ٹینٹی فور بلکل بیش پلان ہے اور اس سمیں سب سے اچھا یہ آری جیو ٹونٹی فور چل رہا ہے کیونکہ جتنا ٹائم ٹائم لی پیونٹ یہ کمپنی دے رہی ہے ابھی جہاں تک مجھے جانکاری ہے کہ ابھی مارکٹ میں اس ٹائپ کی اس اس ٹائپ سے ریلیٹر جو کمپنیز ہیں اس میں اس اس طریقے سے پیمنٹ نہیں دیا جا پا رہا ہے جس طریقے سے ہماری آری جیو ٹونٹی فور پیمنٹ کر پا رہی ہے کیونکہ جیسا آپ سبھی کو معلوم ہیں کہ اس میں ویڈال آنے کی ڈیٹ جو ہے پچیس سے تیس ہے تو بہت سارے کمپنی میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کا ویڈال آنے کی جب ڈیٹ دینے کی جو ڈیٹ ہوتی ہے تو سب سے لاش ڈیٹ میں یا پچیس تاریخ ہے تو چھبیس ستائیس تاریخ میں آپ کا پیمنٹ آتا ہے اور اس میں کیا ہے کہ آپ کا ایک دو دن پہلے ہی پیمنٹ آ جاتا ہے جیسے پچیس تاریخ کو پیمنٹ آنا تھا چوبیس تاریخ ہوئی جیادہ تر لوگوں کا پیسہ مل چکا ہے اور اس میں کیا ہے کہ ریچارج والیٹ میں جن کا آنا تھا اور آئیے پیس والیٹ میں آنا تھا جن کا پیسہ ان کا ہنڈرڈ پرسٹ ان کے والیٹ میں سب کا پیسہ آ چکا ہے بس جو جن کا ڈیریکٹ میں جانا تھا ان میں سے بہت سارے لوگوں کا آ چکا ہے اور بہت سارے لوگوں کا کل یعنی چوبہ پچیس تاریخ کو ان لوگوں کا بھی پیمنٹ آ جائے گا ان کے ایک آنٹ میں تو دوستوں آر ایجو ٹانٹی فور سے بیس پلان اس سمیں مارکٹ میں کوئی نہیں ہے اگر ابھی کوئی پلان آپ نہیں کر رہے تو آر ایجو ٹانٹی فور کو جرور ٹرائی کریے اگر دوسرا بھی پلان کر رہے تو آپ آر ایجو ٹانٹی فور کو ایک بار ٹرائی جرور کریے پور پلان کے ویڈیو کے لیے آپ کو آئی بٹر میں کلک کر کے ڈیٹیل دے سکتے ہیں اس سے ریلیٹڈ پل ٹیٹیوریل بھی بنا ہوا ہے بہت سارے اس کے ویڈیو ہے وہاں جا کے آپ چیک کر لیجئے گا اور دوستوں چلیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کیسے آپ اپنے آئی ایم پیس والٹ کو بینک میں ٹرانسفر کر پائیں گے اس کے لیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اپنی موبائل اسکرین پہ پیمنٹ ٹرانسفر کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنی ایڈی لاغن کرنی ہوگی لاغن کرنے کے لیے اپلیکیشن کو اپنے کرنے کے بعد نیچٹ کریں گے اور اپنی ایڈی کو لاغن کرنے کے لیے موبائل نمبر پاسفرٹ فل کر کے جیسے ڈیلی آپ لاغن کرتے ہیں ٹاسک پورا کرنے کے لیے ٹاسک والا جو اپلیکیشن ہے اسی سے ہی آپ کا پیسہ ٹرانسفر ہوگا آپ کے والیٹ میں ٹھیک ہے یہ نیکس لاغن کرنے کے بعد نیکس نیکس کرنے کے بعد یہ اپسن جو آئے گا یہی پہ آپ کو یہ آپ کا جو پیسہ آیا ہے اس کو پیسہ ٹرانسفر کرنے کا اپسن مل جائے گا یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آئی ایم پی ایس والیٹ لکھا ہوا ہے یہاں ہمارا 3523 روپے آیا ہوا ہے اسی کو ہم ٹرانسفر کریں گے اپنے بینک میں جو ہم نے یہاں پہ بینک لنک کر رکھا ہے اسی بینک میں ہم اسے پیسے کو ٹرانسفر کریں گے اگر آپ نے اپنا بینک لنک نہیں کر رکھا ہے اس میں اپنے ابھی تک ڈی ایم آن نہیں کریئٹ کیا ہے تو اوپر آئی بٹن میں آپ کو ویڈیو مل جائے گا وہ ویڈیو آپ دیکھ لیجئے اور اس کے بعد آپ ٹرانسفر کریے پیسہ آپ کا پیسہ ٹرانسفر ہو جائے گا تو اس سے پہلے جو آپ نے پیسہ ٹرانسفر کیا تھا پچھلے میں نے تو آپ نے ریجیو پیس سے پیسہ ٹرانسفر کیا تھا لیکن اس بار آپ کو یہی سے لوگن والے اپلیکیشن میں ہی پیسہ ٹرانسفر کرنے کا آپسن ہے یہاں پہ منی ٹرانسفر کا جو آپسن ہے اسی پہ آپ کلک کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو آپسن ملے گا سنڈر موبائل نمبر تو یہاں پہ آپ اپنا موبائل نمبر فیل کر کے لوگن کر لیں گے ہم نے اپنا موبائل نمبر فیل کر لیا ہے اب لوگن پہ ہم کلک کر دیں گے اور یہ ہمارا لوگن ہو گیا ہے یہاں پہ 353 روپے یہاں پہ بھی شو کر رہا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے اگر آپ نے بینک نہیں ایڈ کیا ہے تو آپ کو ایڈ بینیفیسیری پہ کلک کر کے اپنا بینک ایڈ کر لیجئے وہ پروسیزر آپ دیکھ لیجئے گا آئی بٹن میں کلک کر کے اور یہاں پہ آپ کو وہاں پہ آپ کو جو پروسیزر دکھائے گیا ہے وہاں پہ آپ کو ریجیو پے کا دکھائے گیا ہے سیم وہی پروسیزر ہے کوئی فرق نہیں ہے بس یہاں پہ آپ کو یہاں سے لوگن کرنا ہے ایڈ بینیفیسیری یہاں پہ کلک کرنا ہے اور وہاں پہ وہاں پہ بھی ایڈ بینیفیسیری پہ ہی کلک کرنا ہے سارا پروسیز سیم ہے ٹھیک ہے اب ہم پیسہ ٹرانسفر کرنا ہے تو سینڈ مانی پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ ہمارا بینک ایڈ ہے پی ٹی ایم پیمنٹ بینک یہاں پہ ہمارا ایڈ ہے اور اسی میں ہم پیسہ ٹرانسفر کریں گے تو اس پہ ہم send money پہ click کر دیں گے تو یہاں پہ ہم enter amount لکھ رہا تھے enter amount یہاں پہ ہم fill کر لیں گے یہاں پہ اوپر wallet بھی show کر رہا ہے تو 3523 روپے ہم یہاں پہ fill کر لیں گے 3523 روپے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم transfer پہ click کر دیں گے اور یہاں پہ لکھ رہا ہے are you sure you want to transfer 3523 روپے بن id یتنا yes پہ ہم click کر دیں گے اور یہ پیسہ ہمارے account میں transfer ہو جائے گا یہاں پہ یہ successful ہوا وہاں ہمارے bank account میں پہنچ جائے گا دیکھ ستے ہیں یہاں پہ transaction successful ہو چکا ہے اوکے پہ click کر دیں گے ابھی آپ دیکھئے کہ یہاں پہ message بھی آئے گا paytion سے ہمیں message آئے گا paytion payment bank ہی ہم نے ڈالا ہے تو یہاں پہ message آئے گا ابھی میں آپ کو دیکھاؤں گا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 35001 روپے ہی ہمارا یہاں پہ آ چکا ہے message بھی آ چکا ہے 3523 روپے ہم نے یہاں پہ transfer کیا تھا جو کہ 35001 روپے آ چکا ہے جو بھی charge کرتے ہیں وہ charge کٹنے کے بعد یہ پیسہ آ چکا ہے ہمارے wallet میں وہ imps transfer کرنے کا یہ پیسہ transfer کرنے کا کچھ پیسہ کٹتا ہے وہ پیسہ کٹ چکا ہے service charge 1% یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں service charge 1% کرتا ہے charge reference id اور یہاں پہ اب ہم چل چلیں گے آپ کو اپنے paytm account میں لے کے چلتے ہیں paytm payment bank میں وہاں پہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو یہاں پہ ہم paytm اپنا open کر لیں گے اور یہاں پہ ہم چل چلیں گے passbook میں چلیں گے اور اسے cut کر دیں گے یہاں سے ہم اسے یہاں پہ آپ کو option مل جائے گا paytm payment bank کا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم چلیں گے اور یہ ہماری security مانگ رہا ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 3799 روپے شو کر رہا ہے 351 روپے ابھی آئے ہیں 8 بچیہ ساتھ 20 منٹ پہ اور 20 آج 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 ٹوڑے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آج کی ڈیٹ میں یہ ہمارا payment آیا ہوا ہے اور آج کی ڈیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں 24 جون 8 بچ کے 30 منٹ ہو رہا ہے اور کچھ ہی سے پہلے کچھ سمیں پہلے یہ ہمارا پیسہ آیا ہے 351 روپے یہاں پہ شو کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور 353 روپے وہاں ہم نے transfer کیا تھا تو 22 روپے delivery charge کر چکا ہے یہاں پہ وہ وہاں سے جو IMPS charge ہوتا ہے وہ charge کٹا ہوا ہے ہمارا اور یہ پیسہ ترنت ہی ہمارے account میں transfer ہو چکا ہے تو یہاں آپ نے دیکھا کہ وہاں ہم نے پیسہ transfer کیا اور وہاں سے جیسے ہی successful لکھا اس کے کچھ ہی دیر بعد ہمارے paytm payment bank سے message بھی آ گیا اور ہم نے آپ کو paytm payment bank میں دکھا بھی دیا اور یہ ہمارا paytm payment bank میں RSGO24 کا پیسہ آ چکا ہے اور بلکل اسی طریقے سے آپ کو پیسہ transfer کرنا ہے کوئی بھی problem ہوتی ہے تو آپ comment کریے گا آپ کے problem کا solution دیا جائے گا دوستو RSGO24 بلکل payment دے رہی ہے کوئی problem نہیں ہے آپ آپ work کر سکتے ہیں آپ کو کوئی problem نہیں ہوگی یہاں پہ اور جو بھی problem ہوگی یہاں پہ آپ کا solution کیا جائے گا اور اور لوگ اچھے اچھے انکم بڑی بڑی انکم لوگ کر رہے ہیں آپ بھی یہاں پہ آئیے اور انکم کریے اور انکم کر کے ویڈال لیجئے سبھی کو ویڈال مل لائے ہیں قریب قریب نو مہینے سے اوپر ہو چکے ہیں دس مہینے پورے ہونے والے ہی ہیں اور لوگ یہاں پہ اچھے انکم اٹھا رہے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ بھی یہاں پہ انکم اٹھائیں گے اور اس ویڈیو میں اتنا ہی دوستو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک اور شیئر کریے گا چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیجئے تینکی دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے